میں ان مذہبوں کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا جن مذہبوں کی بنیاد وہی الہی پر نہیں ہے جو آسمانی مذہب نہیں ہے جو خود ساختہ ہے منگرہت ہے میں ان کی بات نہیں کروں کیونکہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں ان مذہبوں کی بات کروں اب آئیے دیکھیں کہ یہودی مذہب کو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کو یہودی کہتے ہیں ان کی پسند کیا ہے شادی کے تعلق سے ان کی پسند کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں شادی کے تعلق سے ان کی پسند کیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خطے عرب میں تشریف لے آئے تو حضور سے پہلے وہاں کے لوگوں کی پسند شادی کے تعلق سے کیا ہے اور حضور کی تشریف آوری کے بعد ہماری پسند کیا ہے یہودیوں کی پسند یہودی مال دولت کا لالچی اور حریص ہوتا ہے اس کی پسند اولین یہ ہوتی ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جس کا باپ صاحب مال ہو دولت مند ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ دولت ہمارے ہاتھ پہ آئے آپ لیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی دولت ہے جتنی دولت ہے اس پوری دولت کا اسی فیصد حصہ یہودیوں کے پاس آئے میں ہوا ہوای بات نہیں کرتا اور ان کی آبادی چند کروڑ میں پوری دنیا کے یہودی مشکل سے پانچ کروڑ چھے عرب کی آبادی میں چھے سو کروڑ دنیا میں چھے سو کروڑ دنیا میں لوگ ہیں ان میں کل پانچ سے چھے کروڑ وہ لوگ ہیں اور دنیا کی دولت کا اسی پرسنٹ حصہ ان کی تیجوریوں میں ہے ان کی پسند کیا ہے دولت کا خواہش مند دولت کا پویاری اس کو دولت ملتی چلی جاتی ہے اس کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے دولت کی مانگ اس کی خواہش اس کی چاہت اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور کبھی وہ مانگ ختم نہیں آپ کے سمائے میں بھی دیکھ لیئے ہیں آپ کے ملت میں بھی بڑے بڑے دولت مند ہیں اربو پتی اربو پتی لوگ ہیں دیکھیں ان کی دولت روز بڑھ رہی ہے اس کی مانگ ان کی چاہت اور خواہش ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے روز بڑھ رہی ہے اور بڑھانے والا ہماری جیب سے کٹ کر کے دکیتی ڈال کر کے ان کے خاتے میں ڈال رہا ہے آپ کسان ہے قریب بات بھی ہے آپ سرکار کے مقروض ہیں بینکوں کا قرض آپ کے اوپر ہے تو آپ کا قرض معاف نہیں ہوتا لیکن وہ بڑے بڑے اربو پتیوں کا قرض جو ہے یہ ہماری سرکار آسانی سے معاف کر دیتی ہے اور وہ بہو روپیہ معاف کر دیتی ہے تو یہودیوں کا مزاج ہے وہ شادی کرتے ہیں اس عورت سے جس عورت کا باپ صاحبِ سرمایہ ہو دھرت والا ہو ان کی پسند ہے مال عیسائیوں کی پسند کیا ہے عیسائیوں کی پسند ہے حسن و جمال یہودی کانی عورت سے شادی کر لے گا لنگری لولی سے شادی کر لے گا خوبصورت ہوگا جوان رانہ ہوگا لیکن اگر ایسی لڑکی اسے مل جائے جو دونوں واقع سے اندھی ہو اور خرپتی ہو اور قروپتی ہو اسے آسانی سے بڑی خوشی سے شادی کر دے گا کیونکہ اس کو دولت مل لے گا عیسائیوں کی خواہش کیا ہے ان کی پسند کیا ہوتی ہے ان کی پسند ہوتی ہے حسن و جمال عیسائی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی عورت سے شادی کریں جو حسن و جمال والی ہو خوبصورت ہو دولت ہو یا نہ ہو اگر ہو تو سونے بسوہاگا نہ ہو لیکن عورت خوبصورت ہونی چاہیے یہ ان کی پسند ہے اہلِ عرب جن کے درمیان حرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ان کی پسند کیا تھی ان کی پسند تھی خاندان لڑکی مالدار ہو نہ ہو لڑکی خوبصورت ہو نہ ہو لیکن عالی خاندان کی ہونی چاہیے خاندان ٹھوکتے تھے وہ اچھا خاندان اچھا قبیلہ نامور قبیلہ ہو نامور خاندان ہو چاہے وہ قریب ہو وہ ان کی پسند تھی تو تین لوگ کی پسند آپ نے جان لی یہودیوں کی پسند مال ہے یہ سائیوں کی پسند حسن و جمال ہے اور عرب کے بدنوں عرب کے مشرقوں عرب کے لوگوں کی پسند کیا تھی آلہ خاندان آپ اپنی پسند بگئے آپ کی کیا پسند ہے اب میں نے پوچھ لیا آپ کی کیا پسند ہے ایک نوزوان نے کہا تینوں ایک نوزوان نے کہا تینوں جائے گا میں نے کہا بیٹا تمہیں تینوں ملے گا مگر تینوں کے لائق اپنے آپ کو بناو تب بناو اس لائق تینوں مل جائے گا خیر آپ کی کیا پسند ہونی چاہیئے گی یہودیوں کی پسند مال اگر مال آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کی مزاج یہودیوں والا مزاج ہے اگر حسن و جمال پسند کرتے ہیں تو آپ کا مزاج عیسائیوں والا مزاج ہے اگر آپ اعلیٰ خاندان پسند کرتے ہیں تو عرب کے کاثر اور مشرکوں والا مزاج آپ کا ہے آپ فیصلہ خود کریں کہ آپ یہودی مزاج بن کے جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں عیسائی مزاج والا بن کے جینا چاہتے ہیں یا عرب کے مشرکوں والا مزاج رکھ کر کے آپ دنیا میں جینا چاہتے ہیں کونسا مزاج آپ کو پسند ہے اپنی پسند نہ بتائیں آپ کی کیا پسند ہے ایک سچے مسلمان کی پسند وہ ہے جو اس کے پیغمبر کی پسند ہے اس کے نبی کی پسند ہے اس کے نبی کی جو پسند ہے وہ ایک مسلمان کی پسند ہے اور ابھی ایک حدیث سنونا ہے بیان کی علامہ سالو مصطفی صاحب شادی کی جاتی ہے مال کی بنیاد پر جمال کی بنیاد پر حسب نصب کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد دینداری تو آپ کے پیغمبر کی پسند کیا ہے آپ کے نبی کی پسند کیا ہے آپ کے آقا کی پسند کیا ہے آپ کے آقا کی پسند مال نہیں ہے جمال نہیں ہے ہاں سبوں نصب نہیں ہے دین ہے دین ہے آپ دین پسند کیجئے لڑکی خوبصورت نہ ہو خوبصورت خوبصورتی چار دن کی چاندنی ہے دوب جاتی ہے چار سال میں بچہ دو پیدے ہو گئے سارا جمال ختم کیوں مولانا جس دو شیرہ کو دیکھ آپ کی راج تپک جاتی تھی آج اسی کو دیکھتے ہیں آپ چار بچوں کی آپ کی ماں ہو چکی ہے تو آپ کی لبوں پر مشکرہت نہیں آتی ہے کیوں تو جمال دھل چکا ہے جوانی دھل چکی ہے لیکن شیرت اگر بہتر ہے اس کی تو شیرت دھلتی نہیں ہے شیرت وہ سورج ہے جو نکلتا ہے تو چرہتا ہی چلا جاتا ہے چرہتا ہی چلا جاتا ہے وہ ڈھلتا نہیں ہے اچھی شیرت کلاش کرو اچھی صورت نہیں اچھی صورت کیا ہے وہی دینداری دینداری ہوگی دینداری ہوگی دینداری ہوگی